اچھے یہ جو بابانی چیئرمن پی ٹی آئی کے ان کا کیا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ سر میری پریڈکشن یہ ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ ان کو اس عدالت سے شاید سزائے موت ہو کیونکہ سائیفر کے سزائے موت کیا رہے ہیں میں اپنی خواہش میں بتا رہا ہوں میں پریڈکشن بتا رہا ہوں کیونکہ دو ہی سزائے ہیں سائیفر کےس پر تو دو سزائے ہیں یا بوت کی سزائے ہیں یا عمر قید ہیں دو ہی ہیں تیسی تو کوئی سزائے نہیں ہیں تو اس میں ان کو یہاں سے سزائے بوت ہوگی مجھے لگتا ہے ایسے ہے بعد میں ہائی کورٹ میں اپیل یا سپریم کورٹ میں اپیل میں وہ عمر قید میں تبدیل ہو جائے گی یہ میری ایک پریڈکشن ہے میری ایک اسسمنٹ ہے بینگا پولٹیکل ورکر دیں گا پولٹیکل اینلیس لیکن جو جل جلاہت جو بوکھلاہت جو سائیکو کیس اس وقت سابق چیرمن طریقہ انصاف جیل کے اندر بنے ہوئے مجھے وہ دیکھ کے ان پہ ترس بھی آرہا ہے اور افسوس بھی ہو رہا ہے ترس اس وقت سے آرہا ہے کہ بھائی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ ہیں آپ سچ پہ ہیں تو پھر گریسپولی فیس کریں گریسپولی لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حق پہ نہیں تھے آپ سے غلطی ہو گئی آپ کو کوئی استعمال کر گیا آپ کی میسیز نے استعمال کیا اس میسیز کے پیچھے کے لوگوں نے استعمال کیا کسی کمیونٹی نے استعمال کر لیا کسی باہر کے پلیئرز نے استعمال کر لیا تو بھائی پھر ایک اچھے انسان کی ایسی سے آپ پوری پاکستانی قوم کے سامنے حقائق رکھیں آپ بیک آؤٹ کریں اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر گئے یہ ایسی بات نہیں ہے آپ وہ بھی نہیں کرتے ہیں آپ جلاہت کے ساتھ کبھی جج سے لڑتے ہیں کبھی پروسیکوٹر سے لڑتے ہیں کبھی سرکاری وقیل سے لڑتے ہیں کبھی دیواروں سے ٹکریں مار رہے ہیں کبھی گالیاں دے رہے ہیں یعنی شدید فرسٹریشن کا شکار ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے